بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عید العدہ اور قربانی کے متعلق نہایت ہی اہم معلومات آپ کی خدمت میں بیش کرنی ہے ایسے افراد کے دنوں نے کافی عرصہ سے قربانی نہیں کی اور ان پر قربانی واجب تھی اب ان کو پتا چلا ہے کہ ہم پر قربانی واجب تھی اور ہم نے قربانی نہیں کی تو اب ان کو کیا کرنا چاہیے اور ایسے ہی ایسے افراد کے جنہوں نے کافی عرصہ سے قربانی نہیں کی لیکن ان پر قربانی واجب نہ تھی لیکن وہ ہر سال ارادہ کرتے رہے کہ ہم قربانی کریں گے مشروع بھی کرتے رہے لیکن قربانی نہ کر سکے تو ان کے لئے پھر شرعی حکم کیا ہوگا تو قربانی کے مطالق بہت اہمالوات آپ خدمت میں بیش کرنی ہے ایسے لوگ کے جنہوں نے کافی عرصہ سے قربانی نہیں کی اور ان پر قربانی واجب تھی یعنی کہ وہ صاحبی نصاب تھے ان کے پاس اتنا پیسہ اتنا روپیہ سونا یا چاندی یا دیگر مال اتنی تعداد میں موجود تھا کہ جس کی جو قیمت ہے وہ بامن تولے چاندی کے براہ پر پہنچ جاتی تھی تو چونکہ اور پر قربانی واجب تھی لیکن انہوں نے ظاہری اسواب کی وجہ سے یا علم کی کمی کی وجہ سے انہوں نے قربانی نہیں کی تو پھر آپ ان کے لئے آپ ان کو کیا کرنا چاہیے تو جنہوں نے قربانی نہیں کی ان پر قربانی واجب تھی تو قربانی جو ہے اس کی قضاء نہیں ہوتی کہ اگر کسی نے قربانی نہیں کی اور عید الادہا کے تینوں دن گزر گئے ہیں تو آپ اس پر یہ واجب ہے کہ قربانی کے جو رقم ہے یعنی کہ اگر جانور چھوٹے کا بکرے کا حساب لگا لیں یا دنبے کا لگا لیں یا بڑے جانور میں جو ایک حصہ ہو سا ہے اس کا اعتبار کر لیں تو جتنا قربانی کا حصہ بنتا ہے اتنی رقم اس کو صدقہ کرنا واجب ہے قربانی نہیں کرے گا لیکن قربانی کی جو قیمت ہے وہ صدقہ کرنا واجب ہے لہذا اگر کسی نے دس سال پانچ سال یا بیس سال سے قربانی نہیں کی اور ان پر قربانی واجب تھی تو وہ ان دس سالوں کا خود ہی حساب لگا لیں کہ اس اعتبار سے کہ ایک سال میں قربانی کتنے کی تھی اور کتنے سال آپ نے قربانی نہیں کی اتنی رقم آپ جمع کر لیں اور اس ساری رقم کو آپ صدقہ کر لیں تو آپ کی طرف سے وہ جو قربانی کا وجوب تھا وہ ادا ہو جائے گا اور آئندہ کے لئے آپ قربانی کرتے رہیں لیکن قربانی اگر آپ نہیں کر سکے ہیں تو قربانی کی قضا نہیں ہوتے بلکہ قربانی کی جو رقم ہے اس کو صدقہ کرنا واجب ہوتا ہے ایسے لوگ جن پر قربانی کرنا واجب نہ تھا اور وہ یعنی کہ صاحبِ استاد نہ تھے لیکن انہوں نے ہر سال ارادہ کیا کہ ہم قربانی کریں گے لیکن نہ کر سکے پھر ان کے لئے کیا شریع حکم ہے تو وہ لوگ جن پر قربانی واجب نہ تھی یعنی کہ ان کے پاس جو نصاب ہے وہ شریع طور پر اتنا نہیں بنتا کہ ان پر قربانی واجب ہو اور ان کے پاس اتنا قربانی پیسہ یا مال یا کسی بھی کسی ایسی کوئی چیت نہ تھی کہ جس کی وجہ سے وہ صاحبِ نصاب بن جاتے تو انہوں نے ارادہ کیا ہے تو ارادہ بہت اچھا ہے لیکن چونکہ انہوں نے ان پر قربانی واجب نہ تھی اس لئے جو انہوں نے ارادہ کیا ہے یقیناً ان کو اس ارادے کی نیکی اور سواہ ملے گا اور جو قربانی نہیں کر سکے پیس میں وہ گناہگار نہیں ہوں گے کیونکہ ان پر قربانی واجب ہی نہ تھی اب چونکہ اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم پیچھے اتنے سال ہم نے ارادہ کیا ہے ہم کوش کرتے رہے ہیں لیکن ہم قربانی نہیں کر سکے تو وہ کوشش اور ان کا جو ارادہ ہے اس کا ان کو سواب ملے گا قربانی نہ کرنے کی وجہ سے ان کو کسی بھی قسم کا گناہ یا پوچھ گاچ نہیں ہوگی اس سال اگر وہ صاحبیں استعاد ہو گئے ہیں تو پھر ان پر قربانی واجب ہے لیکن اگر وہ صاحبیں استعاد نہیں ہیں تو پھر آپ قربانی کرنے کیونکہ ان کی باس طاقت ہے کر سکتے ہیں تو پھر ان کے پاس آپ ان پر قربانی جو ہے وہ کرنا نفل ہے ان کی طرف سے جو قربانی ہے وہ نفل ہوگی وہ قربانی کر سکتے ہیں اور ان کی قربانی ہو جائے گی اگر کسی شخص نے قربانی کرنی ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے مرہومین کی طرف سے یعنی اگر اس کا والد اس دنیا سے چلا گیا ہے یا اس کی والدہ اس دنیا سے چلی گئی ہے یا وہ اپنی کسی رشتہ دار کے نام کی قربانی کرنا چاہتا ہے یا وہ نبی علیہ السلام کے نام پر یا کسی بھی اللہ تعالیٰ کے نیک ولی یا نبی یا صحابی یا آہد بیعت میں سے یا اپنی رشتہ داروں میں سے یا اپنے والدین کسی بھی فرط کے لیے اگر وہ جو اس دنیا سے ظاہری طور پر چلا گیا ہے اس کے نام کی قربانی کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے تو اگر آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو ارادہ ہے کہ میں کسی مرہوم کی طرف سے قربانی ادا کروں تو پھر سب سے پہلے آپ کو اپنی طرف سے قربانی ادا کرنا ہوگی کہ اگر آپ اپنی طرف سے قربانی نہیں کرتے اور آپ ایک ہی قربانی کرتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں کسی مرہوم کی طرف سے جو یہ دنیا سے چلا گیا ہے اس کے نام کی قربانی کروں تو پھر آپ کی یہ قربانی نہیں ہوگی آپ کو اگر آپ ایک قربانی کی طاقت رکھتے ہیں تو آپ اپنی طرف سے ہی قربانی کریں آپ کسی اور کی طرف سے قربانی نہیں کر سکتے اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں نے کسی اور کی طرف سے کسی کے اسالے سواب کے لیے قربانی کرنی ہے تو پہلے آپ اپنی قربانی کریں اپنی طرف سے قربانی کریں اور جب آپ اپنی طرف سے قربانی کر لیں گے اس کے بعد پھر دوسری قربانی آپ کسی کے بھی سالسواب کے لیے یا کسی کے بھی نام کی قربانی کریں گے تو یہ آپ کی قربانی ہو جائے گی یعنی کہ اگر آپ اکیلے ایک کی قربانی کریں گے پھر آپ اپنے لیے کریں گے اگر آپ کسی اور کے لیے کرنا چاہتے ہیں پھر آپ کو دو قربانیاں کرنی ہوگی جن میں سے ایک آپ کے نام کی ہوگی اور دوسری آپ جس کسی کے نام کی بھی کرنا چاہتے ہیں وہ اس کے نام کی ہوگی